اسلام علیکم گیارویں سال میں قدم رکھ چکا ہے تو پیش خدمت ہے آپ کا پسندیدہ کولم لندن کی ڈائری جس کے کولم نکار ہے فہی مقتل لندن برطانیہ اور آج کا عنوان انہوں نے دیا زندگی اس قدر اداس نہ ہو قدرتی آفات کی نہ کوئی قدرتی آفات کی نہ کوئی وقت ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی ٹھکانہ وہ تو بس کب اور کہاں کوہرام برپا کر دے اس کی کوئی گارنٹی ہی نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو جب سے دنیا قائم ہوئی ہے قدرتی آفات نے لاکھوں جانے لے لی ہیں کبھی طوفان کبھی سہلاف تو کبھی زلدلہ کی شکل میں کبھی لوگ بہ جاتے ہیں تو کبھی لوگ ملبے میں دب کر دھم توڑ دیتے ہیں اس کے بعد جو بستا ہے وہ ہے آسو آہیں اور رہتی دھم تک یادیں وہ یادیں جسے سوچ سوچ کر انسان سہم جاتا ہے اور کیسے نہ انسان اپنے رشتے دار اور دوستوں کو کھونے کا غم کرے ایک ایسا غم جو زندگی پھر سائے کی طرح ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے نفسیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ زلزلے سے زندہ بچ جانے والے لوگوں پر کئی سالوں تک شدید غم بے بسی، ڈرانے خواب اور خواب جاری رہتے ہیں دنیا کی تاریخ میں حادثات اور قدرتی آفات نے سب سے زیادہ انسانی جانوں کو لیا ہے بعض قدرتی آفتوں نے تو انسانی آبادی کو چند منٹ میں ہی صفحہستی سے مٹا دیا ان قدرتی آفات میں سب سے خطرناک زلدلہ ہی مانا جاتا ہے جو پلک چھپکتے ہی ہزاروں لوگوں کو موت کی آگوش میں لے لیتا ہے زلدلہ کسی پیشگی اصلاح اطلاع کے بغیر اچانک نازل ہوتا ہے جس سے انسان کے پاس بے بسی کے کچھ بھی نہیں ہوتا عام طور پر انسان زندگی پر زلدلے کے اثرات جگر قدرتی آفات مثلا سہلات، طوفان، وبائی، بیماریوں اور جنگوں وغیرہ کے مقابلے میں کہیں زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں مطالع سے پتا چلتا ہے کہ اب تک زلدلے سے آٹھ کروڑ سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں تاہم چند برسوں میں زلدلے کے آنے کا سلسلہ کافی بڑھ گیا ہے اور ہر سار ہی یہ سننے میں آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں زلدلے کے جھٹکیں محسوس کیے کہے ہیں اور کبھی کبھی اس سے بھاری جان اور مال کا نقصان بھی ہوتا ہے مختلف ذرائع سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ صدیوں قبل مختلف قومیں اور ممالک کے لوگ زلدلے کے متعلق عجیب و غریب رائے رکھتے ہیں بلکہ میں تو اب بھی سنتا رہتا ہوں کہ لوگ زلدلے کے بارے میں عجیب و غریب رائے رکھتے ہیں مختلف مذاہب کے لوگ اسے خدا کی ناراضگی کی ایک وجہ بتاتے ہیں تو وہیں سائندانوں کا کہنا ہے کہ جب زمین کا ایک پلیٹ اپنی جگہ سے ہلتا ہے تو زلدلہ آتا ہے تاہم مذہبی نقص نگاہ سے عیسائی بادیوں کا خیال ہے کہ زلدلے خدا کے باغی اور گنہگار انسانوں کے لئے استماعی سزا اور تنبیح ہے وہیں بعض قدیم اقوام سمجھتی ہیں کہ معافق الفطرت قوتوں کے مالک دیو حکل درندے جو زمین کے اندر رہتے ہیں زلدلے پیدا کرتے ہیں اب بھی جا پانیوں کا عقیدہ ہے کہ ایک ایک طویل القامت چھپکیلی زمین کو اپنی پس 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 پر اٹھائے ہوئے ہے اور اس کے ہلنے سے زلزلے آتے ہیں اس طرح سے امریکی انڈین کا بھی عقیدہ ہے کہ زمین ایک بہت بڑے کچھوے کی حرکت کرنے سے زلزلے آتے ہیں سائیویریا کے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ برفانی کتے جب اپنے بالوں سے برف جھارنے کے لئے جسم کو جھٹکے دیتا ہے تو زمین لرزنے لگتی ہے اس طرح ہندووں کا عقیدہ ہے کہ زمین ایک گائے کے سنگوں پر رکھی ہوئی ہے اور جب وہ سنگ تبدیل کرتی ہے تو زلزلے آتے ہیں تاہم وہیں جدید سائنس نے ان قدیم باتوں کو بلائے تاک رکھ کر کہا کہ جب زمین کے اندر گرم ہوا باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے تو زلزلے پیدا ہوتے ہیں لیکن آج کا سب سے مقبول اور عام نظریہ پلیٹ ٹیکونکس کا ہے جس کی معقولیت کو دنیا بھر کے جیولوجی اور سیمولوجی کے ماہرین نے تسلیم کیا ہے اور اس کی بینہ پر جب زلزلہ آتا ہے تو ریک تو ریچر اسکیل کے ذریعہ اس کی پیمائش کر کے اس کے طاقت کا اندازہ لگایا جاتا ہے اس خبر سے تو پوری دنیا اب تک کمگین اور پریشان ہے کہ ترکی اور شام میں زلزلے کے نتیجے میں اب تک اٹھائیس ہزار سے زائد افراد حلاق ہو چکے ہیں حکام کے مطابق شام میں چار ہزار اور ترکی میں پچیس ہزار افراد حلاق ہوئے ہیں تاہم یہ تعداد دن بہ دن برتی جا رہی ہے اس کے ساتھ شہروں میں سرکاری ہسپتالوں سمیں تقریباً چھ ہزار امارت مندم ہوئیں پیر چھ فروری کی رات ترکی اور شام کہ تباہ کن زلزلے سے مرنے والوں کی تعداد دن بر دن برتی جا رہی ہے ترکی کی ڈیزاسٹر منیجمنٹ ایجنسی نے بتایا کہ کم از کم پتھائیس ہزار لوگوں کو کو کہرا ماناراس نے بتایا کبرا اماما ماناراس نے بتایا کہ کبرا مانماز ماناراس نے بتایا کہ جو کہ پیر کے زلزلے سے سب سے زیادہ کبرا متاثر ہونے والے ترک سبوں میں سے ایک ہے برطانیہ ایک ایسا ملک ہے جو دنیا کی ایسی آفات میں فوراً اپنے لوگوں سے امداد کی اپیل کرتا ہے برطانیہ میں ڈیزاسٹر ایجنسی کمیٹی چودہ چیریٹی اور اداروں بشمول بریٹیش ریٹ کروس آکسٹرم اور شیو دی شیو دی چیڈرن کے مشترکہ تیز رفتار رد عمل کو مربوط کرتی کر رہی ہے برطانیہ کی حکومت نے عوام کی طرف سے عطیہ کیے گئے پہلے پانچ ملین پونڈ کو طبی سامان پناہ گاہ خوراک اور ساپ پانی کے ساتھ ساتھ کمبل گرم کپڑوں اور ہیٹر کو متاثرہ لوگوں کو فراہم کرے گے کیونکہ آنے والے دنوں میں انسانی ضروریات میں اضافہ کی توقع ہے اس کے علاوہ اسلامی ریلیف جو ترکی میں ہنگامی طبی امداد پناہ گاہ اور اور نقد امداد فراہم کردی ہے اور شام میں ہسپتالوں کو طبی سامان فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ گردے کمبل اور دیگر اہم غیر غزائی اشیا خیموں اور چاروں سمیت چادروں سمیت تقسیم کر رہی ہے ترک حلال اہمر بین الاقوامی ریٹ کروز کا حصہ بھی امداد میں بڑھ چل کر حصہ لے رہی اقوام متحدہ کے امدادی سربراہ مارٹن گریفتنس اس ہفتے کے آخر میں ترکی میں غاز یا نیپ اور شام میں سلب شام میں حلب اور دمش کا دورہ کریں گے تاکہ ضروریات کا جائزہ لیا جا سکے اور یہ دیکھیں کہ اقوام متحدہ کس طرح مدد کو بہتر طریقے سے بڑھا سکتا عام طور پر اقوام متحدہ قدرتی آفات پر اہم رول نبھاتی ہے اور اقوام متحدہ کا رویہ اس بار بھی ایسا ہی ہے جو اس کا دیگر موالک میں دیکھا جاتا ترکی نے اعلان کیا کہ اسے پیر سے اب تک سو ممالک اور سولہ بین الاقوامی تنظیموں سے امداد کے وعدے موصول ہوئے اور زلزلے سے متاثرہ دس صوبوں میں چھپن ممالک سے ہزاروں امدادی کارکن پہلے سے ہی سرگرم ان ممالک میں اندوستان اور پاکستان کا بھی نام نمائع ہے جو زلزلے سے متاثر افراد کو طبی امداد سے لے کر ہر طرح کی امداد فراہم کر رہے ہیں ترکی اور شام میں زلزلے سے جو تباہی اور جانے گئی ہیں اس پر میرا دل بھر آیا ہے دنیا بھر کی ٹیلی ویزن اور سوشل میڈیا پر ترکی اور شام کے زلزلے کی تصاویر اور ملبے میں بے دبے لوگوں کی لاشیں دیکھ کر کلیجہ موں کو آتا ہے ایک طرف اس قدرتی آفاظ سے جہاں انسان سہمہ ہوا ہے تو وہیں دوسری طرف انسان اپنی ہمدردی کا بہتری نمونہ پیش کرتے ہوئے ملبے میں دبے افراد کو بچانے میں بھی کوشاں اور لوگوں کی مدد کے لئے پیش پیش ہے میری اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ترکی اور شام کے لوگوں کی ہر ممکن امداد فرمائے اور اس میں جینے کی آسانیاں فراہم کرے آمین اپنے اس شیر سے ختم کرتا ہوں کہ زندگی اس قدر اداس نہ ہو زندہ رہنے کی کوئی آس نہ ہو تو دوستو اب یہاں اسم راشد کے حضبی دنیا میں اپنا پسندیدہ کولم جی ہاں ہم لندن کی ڈائری سن رہے تھے اور لندن کی ڈائری کے کولم نکار ہیں آپ کے پسندیدہ کولم نکار جنہیں آپ دس ساتھ سے لگتار سنتے آ رہے ہیں پڑتے آ رہے ہیں میری مراد فہی مفتر لندن سے اگر آپ کو یہ مضمون پسند آیا ہے تو ضرور سے ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا تو دوستو اجات دیجئے ہم پھر ملتے ہیں آپ کے سپوگرام میں جس کا نام ہے اسم راشد کی حضبی دنیا اللہ حافظ ملتز فیکراد زندگی ملتز فار už پاند زندگی زندگی موسیقی